درکا صاحبہ نے ابھی فرمایا کہ کانون یہ ایک کے لیے اور ہے دوسرے کے لیے اور ہے ان کا نارہ نہیں ملے گا کم ات کم اب تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے گوشہ بی بی نے بھی کہا کہ حضیر اعظم عمران خان ہے تو ان کو اب چودہ مہینے میں کانون تبدیل کرنے چاہیے یہ ان کا کام ہے کہ کیوں پاکستان میں دو پاکستان آج ہے یہ تو آج ان کو پوچھنا چاہیے آج بھی ہم سے سعال کر رہے ہیں کہ کیوں ہے یہ تو آج کیوں سور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی کیوں کو آج چودہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے آپ نے انٹرو میں کچھ چیزیں کی ہیں میں ذرا اس سے آنا چاہ رہی تھی میرے شام میں کل کارلیمنٹ کا بدترین سے بدترین دن کا تیس منٹ میں بارہ آرڈین انسوال ہوئے تقریباً ایک منٹ سے ایک لا پاس ہوا ہے پورے پاکستان کے لیے جس کی وجہ سے آج عوام پوری سرکوں پہ ہے جو ڈاکٹرز کا ہے جو دوسرے لا سے نیب کے آرڈیننس پہ بھی جو لا ہے اس میں بھی کچھ امنٹمنٹ ہوئے بارہ تقریباً پندرہ آرڈیننس تھی میں لیکن نیمہ کشور صاحبہ اس آرڈیننس پر تو آج پرویس خٹک صاحب نے جواب دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس لانے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا انہوں نے آئین نہیں پڑا جی میں اسی پہ آرہی ہوں انہوں نے کہا کہ آپ نے آئین نہیں پڑا تو یہ ہم سے نہ کہ ہم نے آئین بنایا ہے ہم نے پڑا نہیں ہے انہوں نے کہا ملک کو اس نے تباہ کیا یہ اس تباہی میں شامل تھے اس نے ابھی پی ٹی آئی جوئنٹی تھی یہ اسی پارٹی کے میں شامل تھے جب جس نے پارٹی پاکستان کو دفا کیا ہے جس نے آج سویچ کی ہے اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو تن کے رکھ دیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کریں یہ حکومتی مذاکراتی کومیٹی کا جو سربراہ ہے کہہ رہے پھر آپ اندازہ لگائے کس طرح ایسا ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے جب اس کا سربراہ کا یہ لہجہ ہے دورانی صاحب کو نیب آج بلا رہی ہے کل جبکہ مولانا صاحب کا لہجہ سخت ہوا انہوں نے کل کے کہا کہ ہم ان دو مطالبوں سے نہیں واپس ہو رہے تو آج اس کو نیب نے بلا لیا لیکن دورانی صاحب نے کل کے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے ہمیں ہم سے بات کرنے کا تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا کیا نیب اس لیے بنایا گیا ہے کہ کسی کو ڈیل دینی ہے کسی کو ڈیل کے ذریعے راغب کرنا ہے انشاءاللہ جمعیت المحسلام پہ یہ چیزیں نہیں چلے گی اس کا ہم کھل کے جواب دیں گے